اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کہ دارا شکوا نے سکین اطلاع علیہ میں تحریر کیا ہے میامیر رحمہ اللہ علیہ کے والد محترم قاضی سائین دتا دادا قاضی قلندر اور نانا قاضی قاون اور والدہ ماجیدہ کا نام بیوی فاطمہ تھا آپ کا سلسلہ نصب 28 سواستوں سے عامر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے آپ کے والد محترم حضرت قاضی سائین دتا اپنے وقت کے جائد علمی دین متقی اور پریزگار تھے آپ علم شریعت اور طریقت میں ماہر آپ شریعت کو طریقت سے اور طریقت کو حقیقت سے اور حقیقت کو معرفہ سے وابستہ رکھتے تھے آپ سیستان بلکہ سارے سندھ میں مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت میامیر لاہور رحمہ اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے شہزادہ دارا شکوا نے اپنی کتاب سکین اطلاع علیہ میں آپ کی ولادت کے بارے میں دو روایتیں نخل کی ہیں پہلی روایت میں ونیس سو اٹیس ہجری مطابق پندرہ سو باتیس اسوی نقل کی گئی ہے اور جبکہ دوسری روایت میں نو سو پانچ ہجری مطابق پندرہ سو پچاس اسوی درج کی گئی ہے الغرز میامیر رحمہ اللہ علیہ سندھ کے قدیم شہر شیستان یعنی سہول میں پیدا ہوئے آپ کا خاندان خاضی خاندان کے طور پر مشہور تھا جن کے علم و فضلی کے چرچے ہر سو عام تھے آپ کے آبا و ازداد عرصہ سے یہی مقیم تھے اور آپ کا بچپن یہی گزرا اور میامیر رحمہ اللہ علیہ سندھ زبان بولتے تھے سات سال کے عمر میں میامیر رحمہ اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا آپ نے والدہ ماجدہ کی سرپرستی میں مختلف اساتیزہ سے ابتدائی علم و فنون حاصل کی اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے جو زہد و تقوی کے بنا پر اپنے زمانے کے رابیہ بسریہ تھی والدہ محترمہ سے سلسلے عالیہ قادریہ کے سلوک کی ابتدائی تعلیم حاصل کی والدہ محترمہ سے سلوک کی ابتدائی تعلیم پانے کے بعد آپ نے ان کی اجازت سے سندھ میں سلسلے قادریہ کے عظیم مرتبہ صوفی حضرت شیخ خضر سیستانی رحمہ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کے فیض و برکات سے پورا سندھ منور تھا وہ تقوی تقدوس توقل اور استغناء کے عصاب سے مزین تھے توقل اور استغناء کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی آپ نے اپنے پاس پھوٹی کھوڑی بھی نہ رکھی آپ سیستان کے باہر ایک پہاڑ میں مقیم رہے جہاں ان کا سارا وقت یادی لائی اور عبادت و ریاضت میں گزرا کرتا تھا حضرت میامیر رحمہ اللہ علیہ اپنے مرشید حضرت شیخ خضر سیستانی رحمہ اللہ علیہ کے عمرہ عبادت و ریاضت میں مصروف رہے تاہاں کے علم باطینی کی تکمیل پر مرشید نے فرمایا کہ اب تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے لہذا جہاں چاہو آپ سکونت اختیار کر لو چنانچہ آپ کے اجازت سے لاہور تشریف لائے اور وصال تک یہی رہے حضرت میامیر رحمہ اللہ علیہ پچیس سال کے عمرہ میں نو سو بیائیسی حجری مطابق پندرہ سو پچھتر عیسی میں جلال الدین اکبر کی شاہی دور میں لاہور تشریف لائے لاہور میں قیام کی دوران آپ نے مولانا سعید اللہ نعمت اللہ لاہوری اور مولانا مفتی عبدالسلام لاہوری جیسے علماء سے علم و فنون پڑے حضرت شیخ محب اللہ علابادی اور حضرت شیخ عبدالسلام سے آپ نے استفادہ کیا حضرت میامیر رحمہ اللہ علیہ کا دور جلال الدین اکبر کی بادشاہی کا دور تھا جلال الدین اکبر جو نو سو تیریانبے ہجری بمطابق پندرہ سو پنجاسی سے ایک ہزار چھے ہجری مطابق پندرہ سو اٹھینبے اسوی تک مختلف بغاوتوں اور شورشوں کو دور کرنے کے لئے لاہور میں مقیم رہا اس زمانے میں مسلمان کمزور اور عقلیت میں تھے اصلاح احبال و اقوال کے لئے دگر اولیاء علماء صوفیہ کلاوہ سلسلے آلیاء قادریہ کے مشائق کا بھی بڑا رول اور کردار رہا ہے ہندوستان میں خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں سلسلے آلیاء قادریہ کے مشائقین نے بڑی محنتیں اور مشقتیں کی خاندانی مغلیہ کے حکمران حضرت میاں میر سے عقیدت رکھتے تھے چنانچہ شاہ جہان جہانگیر شہزادہ دارہ شکوا شہزادہ شہریار اور آرنگزیب آلنگیر آپ کے دربار میں حاضری کو سعادت سمجھتے تھے آپ کے زود و تقویہ اور توکل و استغنا کے پیش نظر مسلم آبادی کے ساتھ ساتھ غیر مسلم آبادی بھی آپ سے حد درجہ محبت اور خلوص رکھتی تھی یہی وجہ ہے کہ گروہ ارجن نے جب عمر السر میں دربار سہت کی تعمیر کا ارادہ کیا تو عقیدت کے طور پر اس کا سنگے بنیاد حضرت میاں میر سے رکھ فایا اسی طرح مہاراجر انجیس سنگھ زندگی پر آپ کے مزار پر نجسرانات بھیجتا رہا حضرت میاں میر رحمہ ملالہ فنافلہ کی منزل میں تھے گوشہ نشین تھے شہرہ سے بیزار تھے یہی وجہ ہے کہ سن سے لاہور آنے کے بعد چالیس سال تک گمنام رہے آپ کا لباس فقرہ اور دریشوں کا جیسا نہ تھا سفید دستار اور قدر کا کرتا پہنا کرتے تھے آپ کی آپ گدڑی نہیں پہنتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ اس کا مسئلک دریشی ہے آپ سراپا حسن اخلاق تھے حسن اخلاق کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اسی اس قدر انعائت و شفقت سے ملا کرتے اور پیش آتے تھے کہ وہ یہ خیال کرتا تھا کہ جو انعائت و شفقت مجھ پر آئے وہ کسی دوسرے پر نہیں ہوگی دارہ شکا کا بیان ہے کہ آپ اس قدر مجسم اخلاق تھے کہ اگر اخلاق کسی مرد کی صورت میں ہوتے تو حضرت میامیر رحمم اللہ علی کی صورت میں ہوتے حضرت میامیر رحمم اللہ علی لاہور میں قیام کے دوران حضرت میامیر رحمم اللہ علی کے علم و فضل کی شہرت ہوئی تو معتقدین اور طالبان علم بکسرت آپ کے پاس قصب فیض کیلئے حاضر ہونے لگے اسی اسنا میں آپ نے سرہن شریف تشریف لے گئے وہاں آپ گھٹنے کے درد اور دوسرے عوارض میں مبتلا ہو گئے اس دوران حاج نعمت اللہ سرہندی نے آپ کے تیمارداری کی صیحت یاب ہونے کے بعد حضرت میامیر رحمم اللہ علی نے فرمایا نعمت اللہ میرے پاس مال و دولت نہیں کے جو تم میں دیر سکوں ہاں میرے پاس روحانی دولت ہے اس سے تمہیں مالا مال کرتا ہوں چنانچہ آپ نے ان پر خصوصی توجہ فرمائی اور ایک ہی ہفتے میں سلوک کے تمام منازل تیہ کرا دیئے اور درجہ کمال تک پہنچا دیا سرہن شریف میں ایک سال قیام کے بعد آپ واپس لاہور تشریف لائے اور آخر عمر تک لاہوری ہی میں دعوت و تبلیغ اور پشاہت دین میں مصروف رہے حضرت میامیر رحمہ اللہ علی کی وفات اٹھائیس سال کے عمر میں بروز منگل سات ربیل اول ایک ہزار پینتانیس ہجری بمطابق سولہ سو پینتیس اسوئی کو بھی آپ کے سالے وفات پر تمام تذکرہ نگار متفق ہیں لیکن عمر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے حضرت میامیر رحمہ اللہ علی کو ان کوئی صحت کی مطابق مریدین کے ساتھ موزہ حشمپورہ میں دفن کر دیا گیا موزہ حشمپورہ ہزار ترپن اجری میں دارہ شکوہ کے حکم پر مسمار کر دیا گیا تھا آج کلیہ علاقہ میامیر کے نام سے موزوم ہے مزار مبارک کی تعمیر کے لیے دارہ شکوہ نے انتظامات کیے مگر وہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد اس کے تعمیر اورنگزیب آلمگیر رحمہ اللہ علی نے نے فرمائی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر وڈیو پسند آتی ہے تو اپنے حباب تک پہنچائیں اگر وڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں ملتے ہیں انگلی وڈیو میں السلام علیکم